چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں دیا ان کی ان کی جیڈیشل فریڈم جیڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں لیا اس کے نہیں لیا کہ وہ کمپلسٹ تھا وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے اس کی سپرویشن میں عمران خان صاحب کے خواب کیسز جو ہے وہ جس طریقے سے پروسس کیے گئے جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے ان کی سربراہی میں ان کی سپرویشن میں یہ تمام گند ہوا ہے تو کیسے وہ جیڈیشل کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا تو سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے اور اس کے بعد انڈائریکٹلی جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ میٹنگز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کے اوپر جیڈیشری کے لیول کے اوپر کیا پریشنز ہیں کیا انٹیمیڈیشنز ہیں کیا پریشنز ہیں اس میں بڑی لیورٹ قسم کی ٹیٹیلز ہیں لوگوں کے بیڈرومز میں کیمرے نصب کیے گئے تھے لوگوں کو فیملی کے ممبرز کو کیڈنیپ کیا گیا تورچر کیا گیا تو سب موجود ہے اس لیٹر دوسرا جو بندوں کو جس کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیٹ جسٹس آف پاکستان اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھی جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا اور اس میں سب سے میجر فکر جو ہے وہ اس وقت کے پرائیم میسٹر ہے شہباز شریف صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کی انڈائٹمنٹ اس لیٹر میں کی گئی ہے اس کے بعد ہم اس خلق کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دو تین کلکور تمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہی ہم لوگوں نے یہ جو ایک کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں ایڈیکٹلی کے دیرے سایا اس کو ہم نے ریجٹ کیا ہے تو آج میں نے اپنے سارے دوستوں سے جو لیگل ہمارے پرینڈز ہیں ان سے کہا تھا جی کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کریں اور جو اس خط کے مضمرات ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے اس کو ایرلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں میں صرف اس خط کا دو تین منٹ میں میں ایک خلاسہ پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے لیگل دوست سارے جو اپنے دوست ہیں ان کو کھوں گا کہ اپنے اپنے جو کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے سپریم جیڈیشنل کانسل کو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ سپریم جیڈیشنل کانسل کو ایڈریس کیا گیا ہے سپریم جیڈیشنل کانسل میں کیا چیز بھیجی جاتی ہے سپریم جیڈیشنل کانسل میں وہ چیز بھیجی جاتی ہے جس کے اوپر آپ سپریم جیڈیشنل کانسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے انکوائری کی جائے وہ کچھ پلیشر کے لیے نہیں ان کو لکھا جاتا ہے اور اس میں جو لوگ انڈائٹ ہوئے ہیں سپریم ڈیڈیشنل کانسل میں جو لیٹر ہے اس میں کس کس کو انڈائٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ریسپانسبل ہیں معاملات کو اس نہش تک پہنچانے میں جس کا ذکر فاطمہ بیٹائی ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں ایک بندہ جو ہے جس کو انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس افی اسلام آباد ہائی کورٹ جس کا نام ہے آمیر فاروق صاحب اور اس میں کئی مثالیں دی گئی ہیں اس لیٹر میں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انٹیفیرنس ہو رہی تھی جب یہ انٹیمیڈیشن ہو رہی تھی تو چیف جسٹس افی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سسنے میں دو انیکسچرز بھی اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں انیکسچر وان انیکسچرز وہ دونوں جو انیکسچرز ہیں وہ چیف جسٹس افی اسلام آباد ہائی کورٹ پر ڈریس کی گئی ہیں اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹیفیرنسز کی اور ان انٹیمیڈیشنز کی جو کہ سبجیکٹ کیا جا رہا تھا جو کہ ان جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لو اور جو ڈیشری ہے اس کو ان کو ان کو اوپر جو پریشر تھا وہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا لیکن ان پساؤکار ان کو بتانے کے باو اٹھوٹ موسیقی موسیقی موسیقی